نمازکار دوستو آپ سے بہت سواگت ہے ایم پی آلائن سی ایسی ٹریننگ کے اس چینل پر اور آج کا ویڈیو بہت خاص ہونے والا ہے آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ کس پرکار سے آپ اپنے سی ایسی سینٹر کے مادہ ہم سے پچاس ہجار روپے مہینے کی ارننگ کر سکتے ہیں کیا کیا آپ کو کرنا پڑے گا اور کیا یہ پوسیبل اگر پوسیبل ہے تو کیسے پوسیبل یہ ساری چیزیں اپنے ڈسکس کریں گے ویڈیو کو لاشٹ تک جرور دیکھنا بہت کچھ سیکھنے کو ملنے والا اور بھی ایسے انٹرسٹنگ اور نالیجبل ویڈیوز ہم آپ کو اس چینل کے مادہم سے دیتے رہتے ہیں تو چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا چلو آج بات کرنے والے ہیں ففٹی تھاؤزن انکم تو اس کو سب سے پہلا کام تو اپنے یہ کر لیتے ہیں کہ اپنے مہینے کی جگہ ہے ڈے کے حساب سے اس کو کنورٹ کر لیتے ہیں ٹھیک بات ہم پچاس نہیں میں ساٹھ ہزار کی انکم لے کے چلتا ہوں کہ اگر مہینے کا ساٹھ ہزار ہے تو ایک دن کا کتنا ہوگا جیسے تیس دن کی اگر بات کر کہ تیس دن کا مہینہ ہے اپنا تو پر ڈے کے حساب سے اپن کاؤنٹ کر لیں کہ ہم کو دو ہزار روپے پر ڈے یہاں پر انکم جنریٹ کرنی پڑے گی جب ہماری انکم دو ہزار روپے پر ڈے ہوگی تب آپ منت کا سکسٹی تھاؤزن کیلکولیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ کیسے پوسیبل تھی یہاں پر ہمارے پاس ایک ٹارگٹ آگے کہ ہم کو دن کا کتنا کرنا ہے ٹو تھاؤزن پر ڈے کرنا ہے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا چار چیزیں ہیں چار باتوں کو آپ کو دھیان رکھنا ہے یہ چار چیزیں جو ہیں ان کو آپ کو بڑھانا پڑے گا ان چار چیزوں کو آپ کو بڑھانا پڑے گا اب ایسا کونسی چار چیزیں جن کو آپ کو بڑھانا پڑے گا ان چاروں کو ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا میں سب سے پہلا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ ہے آپ کی مارکٹنگ وہ ہے آپ کی مارکٹنگ سیکنڈ ٹھنگ جو آپ کو بڑھانی ہے وہ ہے آپ کا ورکنگ آور دھیان سے سمجھنا جا کیا چیزیں میں بتانے والا ہوں تیسرا جو ہے وہ ہے آپ کا سٹاف اور جو چوتی چیز ہے وہ ہے آپ کی سروس ٹھیک ہے تو سب سے پہلی چیز جو آپ کو بڑھانی ہے وہ ہے آپ کی مارکٹنگ کیونکہ دیکھو انکم کب بڑھے گی جب نمبر آف کسٹمر بڑھیں گی ٹھیک ہے اور ان چاروں میں سے جو سب سے امپورٹنٹ سٹیپ ہے وہ ہے سٹیپ نمبر فور جس میں آپ کو سروسز بڑھانی ہے اب وہ کون کون سی سروس ہے جس کو آپ بڑھائیں گے تاکہ آپ کی انکم بڑھے اس کے بارے میں ویڈیو میں لاشٹ میں اپنے بات کرنے والے ہیں اور میں آپ کو لگو بگ چھ ایسے کام بتانے والا ہوں جس سے آپ اپنی انکم بڑھانے کے لیے الگ الگ سروسز استعمال کر سکتے ہیں وہ ساری سروسز آپ کو ویڈیو کے لاشٹ میں پتہ چلیں گے سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں اپنے دیکھتے چلتے ہیں ویڈیو کو اس لیے لاشٹ تک جرور دیکھنا چاہے تو آپ تھوڑا سا سپیڈ بڑھا سکتے ہیں کیونکہ میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں سمجھا کے چیزوں کو بتاتا ہوں تو یہاں پر سب سے پہلے بات کریں گے اپنے کو مارکٹنگ بڑھانے پڑے گی مارکٹنگ میں آپ اپنی ڈیجٹل مارکٹنگ بڑھا لو آپ اپنی فیزیکل مارکٹنگ بڑھا لو مارکٹنگ کیسے بڑھانا ہے اس کے بارے میں ایک الگ ویڈیو میں نے ویڈیو دیا ہوا ہے جس میں میں نے بتایا کون کو طریقے ہوتے ہیں مارکٹنگ کی اور آپ کیسے کر سکتے ہیں مارکٹنگ تاکہ جادہ سے جادہ نئے کسٹمر آپ کے پاس آئیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ ٹھنگ ورکنگ آور آپ کو بڑھانے ورکنگ آور کا مطلب کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ دس بجے دن میں دکان کھولتے ہیں اور سام کو چھ بجے یا سات بجے دکان بند کر دیتے ہیں تو آپ کو ورکنگ آور بڑھانے پڑیں گے اس کے لئے آپ کو مارننگ جلدی دکان اوپن کرنا ہے اور رات میں تھوڑا سا لیٹ دکان بند کرنا ہے جب باقی لوگوں کی دکانیں بند ہو نہیں لگتی مارکٹ میں تب اس کے آدھے گھنٹے آپ رکھ لیں اور آدھے گھنٹے بعد ہی آپ مارکٹ کو اپنے دکان کو بند کریں اس سے آپ کی دکان پہ تھوڑا سا اثر جرور آتا ہے اسٹاف کی بات کریں کہ آپ اگر خود ویست ہو جائیں گے سبھی پرکار کے کارے کو کرنے کے لئے کیونکہ ایک اکیلی جب آپ لگے رہیں گے تو آپ کام کو بڑھانی پائیں گے آپ کو اگر کام بڑھانا ہے آپ کو انکم بڑھانی تو انکم بڑھانی کے لئے آپ کو سروسز بڑھانی پڑیں گے سروسز بڑھانی کے لئے آپ کے پاس جو ورکنگ ہینڈز ہیں وہ بھی آپ کے پاس جادہ ہونے چاہیے تو آنگے جتنی سروسز کی اپنے بات کرنے والے اس کے لئے آپ کو شٹاف لگنے والا ہے تو آپ اپنے پاس ابھی شروعات میں ایک وقتی کو کام پر لگ سکتے ہیں جو آپ کا ایمپیولینس ایسی کا کام کر سکے آپ کے ساتھ مل کر اس کے علاوہ ایک سے دو بھی آپ کر سکتے ہیں ان فیوچر لیکن آپ کو شٹاف بڑھانا پڑے گا اور اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ اکیلے ہی یہ سارا کام کر لیں تو ایسا پاسیبل نہیں ہوگا جس کے مادیم سے اپن انکم کو بڑھائیں گے وہ ہے اپنا سرویسز اب کون کون سی سرویسز ہیں جو آپ کر سکتے ہیں جس کے مادیم سے آپ کی انکم بڑھیں گے تو سب سے پہلا کام کرنا ہے آپ کو فارم تو آپ بھرتے ہی ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ فارم بھرنے کا کام کس کو آپ کو سکھا دینا ہے جو آپ کے یہاں درمیچاری لگا ہوا ہے تاکہ وہ فارم بھرے اور جو بھی کام ایم پی آن لائن کا ہے سی ایس سی کا ہے جو بھی کام ہوتا ہے تو اس سے آپ کی دن کی لگ بھگ پانسو سے لے کر ہجار کے اندر کی انکم ہو جائے گی اگر آپ کی مارکٹنگ اچھی ہے تو پانسو سے ہجار کے اندر کی انکم آپ کی اس کی پر ڈے کی پر ڈے کی آپ کی انکم ہو سکتی ہے تو ایک اوورال اس پر مانکے چلیں کہ آپ اس سے جو ہے پندرہ سے پندرہ سے بیس ہجار کا ایک اماؤنٹ اپن لے کر چلتے ہیں منتری آپ اس سے نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے فارم بھرنا اور جو بھی آن لائن سے ریلیٹڈ کام ہوتے ہیں سیکنڈ ٹھنگ جو کی ہے کمپیوٹر ریپیرنگ کام ریپیرنگ کا کام کرنا اور اس کے علاوہ فارمیٹنگ کرنا اس کے علاوہ جو اس کے الگ الگ ایسے سیریز آتی ہے ایسے سیریز کا مطلب ہو گیا جیسے کی بورڈ ہو گیا ماؤس ہو گیا پین رائب ہو گیا انٹی وائرس ہو گیا یہ ساری چیز آپ کو سیل کرنا ہے تو یہ جو کمپیوٹر ریپیرنگ کا کام ہے یہ ایک اچھی خاصی انکم آپ کو دے سکتا ہے کیونکہ اس میں ایک بار کی فارمیٹنگ کا آپ پانچ سو روپے تک چارج لے سکتے ہو اس کے علاوہ جو پروڈکٹ آتے اس میں بھی اچھی خاصی کمیشن ہوتا اچھا کاساس میں آپ کو جو مارجن ملتا ہے بیچنے کے بعد وہ بھی اچھا ہوتا ہے تو کمپیوٹر ریپیرنگ اور فارمیٹنگ اگر یہ کام آپ اچھی طریقے سے کرتے تو آپ کے پاس اچھی انکم سورس ایک یہ ہو سکتی ہے ہے نا بلکل ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ جو کام کر سکتے وہ ہے بلک میں آپ اسکول یا کالج جو ہے وہاں سے آپ کام لہ سکتے ہیں جس پہ آپ کے پاس منتھلی ان کا بل بنا کے ان سے منتھلی چارج لے سکتے ہیں جدکتر کیا ہوتا ہے data entry کا کام دیتے ہیں photocopy کا کام دیتے ہیں کوئی typing related کام رہتا ہے تو یہ بلک میں آپ اسکول یا کالج سے کانٹیکٹ کر کے ان سے کام لے سکتے ہیں اس کے علاوہ کالج بغیرہ میں جو پروجیکٹ بنائے جاتے ہیں اسکول کی بچوں کی پروجیکٹ بنتے ہیں ان کی پروجیکٹ فائل کو تیار کرنا پروجیکٹ کا پرنٹ آؤٹ نکالنا یہ سارے کام بھی آپ کو بلک میں اسکول کے مادیم سے مل سکتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو کیا چیزیں کرنی ہی آپ کو پیسیو انکم کے سورس جنریٹ کر لینا ہے پیسیو انکم سورس کا مطلب سیدھا سیدھا میں آپ سے بولتا ہوں یوٹیوب کا آپ کا چینل بنا لینا ہے جس کے مادیم سے آپ کوئی ایک فیلڈ آپ پکڑ لیو یوٹیوب پہ جس کے مادیم سے بھی آپ ویڈیوز آسانی سے کر سکتے ہو تو آپ اس کو جرور بناو اور اس کے مادیم سے آج نہیں ایک سال بعد آپ سٹارٹ ہو جائے گی لیکن سورات میں محنت آپ کی لگے گی آپ دو تین سسٹم اور لگ سکول کے بچوں کو ٹریننگ دینے کے لیے آپ نے پرائمس آفیس پیئنٹ اور ایسے سوفٹر الگ سکھا رہے ٹھیک ہے مال لگ آپ پانس روپے پر سٹوڈینٹ پر منت چارج کرتے ہو ایک سٹوڈینٹ کا تو اگر آپ کے پاس بیس سٹوڈینٹ بھی آجاتے تو دس آجار آپ کا یہ کہیں نہیں گیا تو مطلب دس سے پندرہ آجار تو آپ اس کے ماد سے کما سکتے ہو پندرہ سے بیس آجار آپ اس کے ماد سے کما رہے تھے تو مطلب پیترس چالیس آجار یہ آپ کا ہو گیا اس کے بعد جو کمپیوٹر ریپیرنگ ہے اس کو اگر آپ اچھے سے لیتے اور یہ کام کرتے تو آپ آرام سے تیس سے چالیس آجار تو آپ خالی اس سے نکال لوگی اور باقی سب کام ہے تو مطلب اوبرال اگر دیکھا جائے اگر آپ ان سبھی کاموں لیے کم زیادہ ہوتا رہے گا لیکن ایک آپ یہ مان کے چلیں کہ اچھا انکم سورس آپ کے پاس جنریٹ ہو جائے گا اگر یہ ساری چیزوں کو آپ کرتے اگر پیسی ان کی بات کر رہے یوٹیوب بھی آپ منتلی کا minimum 8000 10100 ڈالر پہ اگر 100 ڈالر آپ complete ہوتا ہے تو آپ کو ڈالر کا rate ہوتا اس کے حساب سے 7000 منتلی آپ اس کو generate کر سکتے بہت آسانی سے اگر آپ کے ویڈیوز چلنے لگتے سات جو آپ بول سکتے کہ ایک سال کا سمجھ لگے باقی چیزوں کو set ہونے میں ایک سال بزنس کو دو سب کو پر پر تریقے سے کرتے رہو آپ کو سال بھر کے بعد ملنے سٹارٹ ہو جائے اور جو آپ کی income source ہے وہ بھی اچھ خاصی generate ہو جائے گی آج کر دوں آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور بھی نولیجبل ویڈیو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں